اسلام علیکم ایوریون تو سب کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور بس آج کا دن میرا بہت ہی زیادہ مصروف ہوز رہا لیکن ہم نے بہت انجوائے بھی کیا کیونکہ آج میری کلاس کی تھی ایجوکیشنل ٹریپ تھی اور ایجوکیشنل ٹریپ کے لیے میں ان کو مطلب سکول والوں کی طرف سے ہم لوگ جا رہے تھے زو میں کیونکہ ان کے جو دو تین چپٹرز تھے ایوی ایس کے اور باقی بھی وہ تھے سارے اینیملز کے اوپر تو ہم لوگ لاسٹ منت گے تھے ڈیری فارم پہ ہمارا ویزٹ تھا اور اس دفعہ اس منت میں تھا ہمارا زو کا تو بچوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا تو جیسے ہم زو میں انٹر ہوئے تو سب سے پہلے تو سٹارٹنگ پہ ہی انہوں نے کاؤز اور بیفلوز زو تھی وہ رکھی ہوئی تھی جیسے کہ گائے اور بہنسیں تو مجھے یہ دیکھ کہ بہت زیادہ مجھے ہسی آئی اور مجھے یہ ہوا کہ مطلب جب ہم تھے چھوٹے تھے ہم مطلب بچپن میں تھے تو ہماری لیے یہ چیزیں زیادہ اس میں مونی رکھتی تھیں کہ مطلب جب بھی ہم گاؤں جاتے ہیں یا پھر پاکستان میں مطلب کہیں بھی بھی آپ لوگ ٹریول کرتے ہیں تو یہ آپ کو عام طور پر نظر آ جاتی ہے لیکن یہاں کے بچوں کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ سپیشل تھیں اور وہ دیکھ کے اتنے خوش ہوئے اور مجھے اس پر اتنی ہسی بیاری تھی کہ ان بچوں نے یہ چیزیں کبھی دیکھی نہیں ہے تو خیر سب سے جو بچے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں تو وہ لائن کے لیے تھے اور یقین مانے وہ اس طرف سے جانا ہی نہیں جا رہے دیکھیں ہوں گے they were all very excited اور اتنا خوش ہو رہے تھے اتنی چیخیں مار رہے تھے کہ کوئی بھی بات سننے کو وہاں سے جانے کو تھیان نہیں تھا but anyhow ہم لوگوں کا کافی long tour تھا almost ہم لوگ two to three hours کے لیے ہم لوگ زوم میں ہی تھے اور بچوں نے ٹائگر کو بھی دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوئے اور بھی بہت سارے انہوں نے animals دیکھے trip تو بچوں کے ساتھ ہوئی جاتی ہے لیکن سب سے زیادہ جو بچوں کی جو چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ان کی حرکتیں ہوتی ہیں وہ ان سے بندہ زیادہ enjoy کرتا ہے کہ مطلب آپ اس place پہ بے شک آپ جتنی بھی دفعہ gave way ہوں جتنی دفعہ مرضی آپ جا چکے ہیں اس place پہ لیکن جب آپ اپنے colleagues کے ساتھ یا پھر specially آپ بچوں کے ساتھ جاتے ہو تو class کے بچوں کے ساتھ تو اس کا جو مزہ ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے مجھے اپنے راسل حیما کے زور کی سب سے اچھی بات یہ لگی کہ اس میں بہت سارے قسم کے lions اور tigers تھے اور جو کہ کافی مختلف countries سے لائے گئے تھے بچے زیادہ تر white tiger کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ جب یہ جو lion ہو گیا tiger ہو گیا یہ اسی time اگر اپنا sound کے react کرتے ہیں بتاتے ہیں تو اس سے بچوں نے اور بھی زیادہ enjoy کیا اور اس پہ ہمارے پاس جو lesson تھا بچوں کے animal sounds کے اوپر بھی تھا تو ہماری یہی کوشش تھی کہ تھوڑا بہت اگر یہ animal sound create کرتے ہیں then they will learn more better کہ اگر ہم ان کو ویڈیوز دکھاتے ہیں اس میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا کہ life جو animals کے sounds ہیں ان پہ اگر بچے فوکس کرتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا یہ show بھی تھا تو بچوں نے خیر خوب enjoy کیا کیونکہ اس time ہم لوگ teachers کی تو ہماری تو بس ہوگی تھی کیونکہ یہ کافی hatik ہو رہا تھا کیونکہ بچے جو تھے میری class کی جو strength ہے وہ سب سے زیادہ تھی anyhow میرے ساتھ two assistant teachers بھی تھے جو مجھے help out کر دیتے ہیں ان کو line up کرنے میں لے جانے میں تو اس کے بعد ہمارا جو zoo کا جو part one تھا جو ہم نے ایک section تھا وہ ہم نے complete کر لیا پھر ہم دوسرے section کی طرف گئے یہاں پہ سارے water animals تھے تو water animals بھی ان کو یہ تھا کہ بچے زیادہ excited تھے کیونکہ زیادہ قریب سے دیکھ سکتے تھے تو ان میں کوئی سامنے as such کوئی hurdle نہیں تھی کوئی fence وغیرہ نہیں تھا تو یہ بچوں نے خوب enjoy کیا اور یہاں پہ اور یہاں پہ ایک filmingو تھا باقی سارے تو بہت دور گئے ہوئے تھے صرف یہی ایک قریب تھا اور واقعی جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو مجھے تو بہت بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں ان کا pinkish color اور چلنے کا style اور ان کے جو آواز ہے وہ بہت ہی پیاری لگتی ہے مجھے تو بچوں نے اس کو دیکھ کے تو خوب enjoy کیا باقی سارے تو دور دور گئے ہوئے تھے صرف یہی ایک جانور تھا یہ بہت قریب تھا اور انہوں نے بچوں water animals کو لے کے اس نے بچوں کو بہت اچھی company دی اور انہوں نے enjoy کیا اور یہ دیکھیں یہاں پہ مگرمچ مجھے تو یہاں پہ انتہا کا ڈر لگ رہا تھا کیونکہ جب میں اپنے بچوں کو دیکھتی تھے بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے میری class کے تو میں اتنی زیادہ دیر رکھی نہیں میں نے ان کو بس صرف تھوڑا سا دکھایا بے شک وہ آگے تھا بٹ مجھے جب بھی میں یہ مگرمچ اور یہ ان crocodiles کو دیکھتی ہوں تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے تو پھر ہم دوسری طرف چلے گئے یہاں پہ بہت چھوٹے چھوٹے سے hirons تھے ڈیرز تھے ان کے بیبیز تھے اور ساتھ میں rabbits بھی تھے یہاں پہ بیٹ کے بچوں نے بہت زیادہ enjoy کیا کیونکہ ان کو کوئی ڈر وغیرہ نہیں تھا تو ادھر بس ہماری ہو گئی واپسی تو اب ہم سب teachers بیٹ کے تھے بچوں کو song لگا دیا تھا تو وہ enjoy کر رہے تھے تو اسے کے ساتھ میں پھر گھر آئی تو گھر میں ہاتے ساری آج مجھے امی کی طرف کھانا بنانا تھا کیونکہ امی باہر گئی ہوئی تھی اور میری sister اور میرے father وغیرہ جو ہیں وہ آنے والے تھے اور امی بھائی کے ساتھ گئی ہوئی تھی تو امی کہہ کے کہیں تھی کہ اچار گوشت بنانا ہے تو چکن اچار بنانا ہے تو میں نے سب سے پہلے اس میں گھی رالا کیونکہ مجھے جو بھی مطلب dry کری سالن ہوتا ہے اس میں مجھے oil بلکل بھی نہیں بسند آتا ہے تو اچار گوشت میں سب سے زیادہ میں تو specially گھی میں ہی بناتی ہوں دیسی گھی ہو یا ڈالڈا گھی ہو جو گھی ہوتا ہے تو موسم بھی بہت اچھا تھا مجھے آتے آتے شام بھی ہو گئی تھی تو جلدی سے میں نے پہلے گھی ڈالا 4 to 5 ٹیبل سپون میں نے گھی ڈالا اور اس میں دو میں نے onions کٹ کر کے ان کو تھوڑا سا کلر دے دیا اور دوسری طرف میں نے ادرک لسن کا paste بنا لیا پانی میں ڈال کے اور اب ان onions کو میں نے ڈش آؤٹ کر لینا ہے کیونکہ ان کو میں دوبارہ سے ڈالوں گی پیس کے اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا دوبارہ سے گھی ڈال کے اس میں چکن ڈال کے اس کو اچھے سے بھون لیا میں نے جب تک کہ اس کا اپنا پانی ڈرائے نہیں ہو جاتا اور ادھر میں نے کچھ کھڑا گرم مسالہ بھی ڈال دیا سالٹ بھی ڈال دیا کھڑا گرم مسالے میں میں نے ڈالا تھا دارچینی لونگ کالی مرچ اور جو گول والی جو ریڈ کلر کی مرچی ہوتی ہیں خوشک وہ ڈالی تھی اور یہ ڈال کے میں نے ان کو اچھا سا بھون لیا تھا جب ان کا اپنا پانی ڈرائے ہو گیا تو میں نے جو ڈرکرسن کا پیسٹ بنا کے رکھا ہوا تھا وہ میں نے اس میں شامل کر دیا اور اس کو اچھے سے بھون لیا اور اس کو تھوڑے دیر میں نے ڈھک بھی دیا تاکہ یہ اچھے سے اندر تک پک جائے دوسری طرف جو پیاز تھے ان کو میں نے گرائنڈر میں ڈالا اور اس کے ساتھ میں نے ہاف کپ جو ہے میں نے دہی ڈالی اور اس کو بھی میں نے اچھے سے گرائنڈ کر لیا اس طرح اور اس طرح پیاز اور دہی کی ایک پیوریسی بن گئی تھی تو اس کو بھی میں نے اچھے سے کر کے پھر اس کو بھی میں نے اس کے ساتھ ہی شامل کر دیا کیونکہ وہ گھی الگ ہو گیا تھا تو ابھی میں نے کوئی پاوڈر انگریڈینٹس بغیرہ نہیں ڈالے صرف میں نے سالٹ ڈالا ہے اب باری آتی ہے پاوڈر انگریڈینٹس کی تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اس میں کیا کیا شامل کیا تو پاوڈر انگریڈینٹس میں میں نے اس میں نمک تو میں نے پہلے ڈال دیا تھا ادھر میں نے 1 تیبل سپون میں نے ریڈ چلی فلیکس لئے تھے اور 1 تی سپون میں نے حلدی کا لیا تھا 1 تی سپون میں نے اس میں کلونجی کا ڈالا 1 تی سپون میں نے زیرے کا ڈالا اور 2 تیبل سپون میں نے اس کے اندر ڈالا اچار کا مسالہ جو چار گوشت کا شان والوں کا جو بھی آپ کے پاس Copenhagen میں نے کسوری مئتھی ڈالی میں نے 1 تیبل سپون اور 7 میں نے عام چھوڑ کا پورر تھا ون ٹی سپونڈ ڈال دیا ون ٹی سپونڈ میں نے اس کے اندرین گرم مسالہ اور تھوڑا سا مینے اس کے اندر جو میتھی دانا ہوتا ہے وہ بھی میں نے ڈال دیا زیرہ میں میند ہی ا 2008 س معنیٰ Elizaley اور ان ساری چیزوں کو ڈال کے ابھی میں نے لیمن جووس نہیں ڈالا پہ لیمن جووس ہم بالکل اینٹ پر اٹھلیں گے تو یہ سارے پراؤڈر انگریجنس ڈال کے ان کو مینے مقس کر کے رکھ لیا تو اب میں نے جو ٹومیٹوز تھے میں نے وہ لیے اور ٹومیٹوز کو میں نے ٹو لار سائز کے انیانز کے لیے انیان بول رہی ہوں ٹومیٹوز کے لیے ہوں گے میں نے اور ان کو بھی میں نے اچھے سے گرائنڈ میں ڈال کے اس کی پیوری بنا لینی ہے تو اتنا جو ہے وہ آپ کا جو وارٹر ہے وہ بلکل ڈرائے ہو جائے گا اور گھی الگ ہو جائے گا مسالہ اچھے سے بھون جائے گا تو ہم اس میں ٹومیٹر ڈالیں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ بہت اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے تو اس کے بعد میں نے ٹومیٹر کی جو پیوری تھی وہ میں نے ڈال دی اس میں اور یہ جو پیوری ہے میں نے پورے ٹومیٹر میں نے یوز نہیں کیا کیونکہ مجھے زیادہ لگ رہے تھے کیونکہ گریوی جو مجھے چاہیے تھی وہ مطلب ہی ناف ہوگی تھی تو اس لیے میں نے زیادہ ٹومیٹوز نہیں ڈال دی اس میں ٹومیٹوز کی پیوری ڈال کے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو ہلکی آنچ پہ ہم نے چھوڑ دینا ہے تاکہ جو چکن ہے وہ اچھے سے گل جائے اور جو گھی ہے وہ دیکھیں اس طرح یہ جو ہے مسالے کا یہ اس طرح کا ریڈی ہو جائے تو ہم نے اس کے بعد ہم نے اس میں سب سے اینڈ پہ جب چکن گل جائے گا اس کا اوئل الگ ہو جائے گا تب ہم نے اس میں لیمن جوس ڈالنا ہے اور لیمن جوس ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے نہیں پکانا ہے اس کو صرف ہم نے ہلکا سا دم پہ رکھنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میرا سالن بلکل پکے ریڈی ہو چکا ہے تو ابھی میں نے اس کو صرف گانش کرنا ہے ہماری گھر میں جو ہے وہ گریوی زیادہ پسند کی جاتی ہے اس لیے میں نے اس میں ٹوماٹر پیاز ادرک لسن کی جو کانٹیٹی ہے وہ اپنے حساب سے رکھی تھی اور جو میں نے اس میں چکن لیا تھا وہ میں نے 1.2 کے قریب چکن تھا کہ مطلب ایک کلو سے تھوڑا سا زیادہ تھا تو اس کو ہم نے چاولوں کے ساتھ بھی کھانا تھا اور کچھ نے روٹی کے ساتھ بھی انجوائے کرنا تھا تو اس لیے میں نے اس میں تھوڑی سی گریوی زیادہ رکھے لیکن آپ اپنی پسند سے رکھ سکتے ہیں اور گانشن کے لیے میں نے اس میں لیمن اور ہری میرچوں کو اوپر سے گانش کر آپ اس کو چاہیں تو اپنی مرضی سے بھی گانش کر سکتے ہیں میں امید کہتی ہوں آپ کا یہ vlog میرا پسند آیا ہوگا thank you so much for watching bye everyone take care